السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور اس کے جو نقصان دے پہلو ہیں اس کے ذریعے سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں آپ کی خدمت میں ہم وہ بیان کرنے والے ہیں یہ بہت عجیب سی چیز ہے اگر یہ ذرا سا غلط استعمال ہو جائے تو بے امتحا اس کے نقصانات ہیں اور اگر صحیح استعمال ہو تو پھر بہت عظیم و شان فائدے لوگ صحیح استعمال کرنے والے اس موبائل فون کے ذریعے سے اٹھا رہی ہیں میں آج آپ حضرات کی خدمت میں جو اس کے ذریعے سے یا اس میں استعمال ہونے والی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو نقصانات ہو رہی ہیں ان نقصان کو بیان کرنے والا ہوں تاکہ ہمارے دیئے ان نقصانات سے اور نقصان کے ان پہلووں سے بچنا آسان ہو جائے کیا کیا نقصان ہیں چند نقصان دے پہلو سوشل میڈیا اور موبائل کے یہ ہیں کہ بے تحقیق خبریں پھیلائی جا رہی ہیں پہلا نقصان یہ ہے کہ آدمی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس خبر اور جس بات کے بارے میں کلیر ہی نہیں ہوتا فائنل ہی نہیں ہوتا جس کی تحقیق ہی نہیں کی ہوتی ہے اس کو فورورڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر بہت سارے ذہنوں میں تناؤں پیدا ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے یا بہت سارے لوگ بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں یا بہت سارے لوگ غلط سمجھنے لگتے ہیں تو بے تحقیق باتیں چلانا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے خوب یہ کام ہوتا ہے تحقیقی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں بے تحقیق بغیر کسی بات کے صحیح اور غلط معلوم ہونے کے سے پہلے اس کو شیئر یا فورورڈ نہیں کرنا چاہیے اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس موبائل فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی اور اسی طریقے پر جنسی تعلقات کھلے عام کیے جا رہی ہیں بے حیائی پھیل رہی ہیں اور جنسی میل ملاب اور جنسی تعلقات یہ کھلے عام کیے جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے سماج اور معاشرے پر ایک غلط اثر پڑتا ہے یہ بھی اس کا نقصان ہے اور اس کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یہ نقصان اس میں پیدا ہوا ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بے حیائی کی کوئی بات نہ تو شیئر کریں اور نہ ہی خود پھیلائیں اپنی جانب سے بھی کوئی بے حیائی کی پوشت نہ کریں کوئی بے حیائی کی ویڈیو شیئر نہ کریں یاد رکھیں آپ تو اس کو آپ نے اس کو شیئر کیا ہے ایک غلط بات کو لیکن وہ آگے جتنے لوگوں تک جائے گی ان تمام کا گناہ آپ کے سر پر بھی آئے گا اس لئے احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے تیسری بات ہے بے بنیاد الزامت الزامات تحمتیں اور اسی طریقے پر کسی کے کیریکٹر کو اچھالنا یا اسی طریقے پر گناہوں کے پھیلانے کا ذریعہ بننا یہ سب سوشل میڈیا کے ذریعہ ہو رہا ہے کسی پر بے حقیقت الزام لگا دیا کسی پر تحمت لگا دی یا کسی کے کیریکٹر کو کیریکٹر کے خلاف کوئی بات چلا دی یہ سب ناجائز اور غلط استعمال ہے سوشل میڈیا کا اور اس موبائل فون کا جس کے نتیجے میں پھر کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ روزانہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں اس لئے ان سے ہمیں کسی کے اوپر الزام لگانے سے توبتیں لگانے سے یا کسی کے کیریکٹر اور کردار کو اچھالنے سے کسی کی عزت پر وار کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے چوتھا اکام ہے جسمانی صحت پر بھی سوشل میڈیا اور فون کے اثرات پڑتے ہیں صحت متاثر ہوتی ہے انسان کے بدن پر اس کا اثر پڑتا ہے اس کی لیمیٹڈ اس کا یوز ہونا چاہیے جتنی ضرورت ہے اور جتنا صحیح استعمال کی ضرورت ہے اتنا ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے ورنہ اس سے صحتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں پانچ بھی بات ہے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس طلبہ اور طالب علم کی تعلیم میں بھی اس سے حرج لازم آتا ہے نقصان ہوتا ہے پڑائی کا جب وہ اس میں لگ جاتے ہیں تو پھر اسی کے ہو کر کے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ پتہ ہی نہیں رہتا کب لگے تھے اور کب تک لگے رہے کتنا وقت اس کی نظر اوڑ ہو گیا اور ضائع ہو گیا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ نقصانات ہیں اس کے چھٹا نقصان ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھاگ کر کے شادی کرنے کا رواج اسی کے ذریعے سے بڑھ رہا ہے ماباپ کی رضا مندی کے بغیر سماج کے خلاف جا کر کے سوسائیڈی کے خلاف جا کر کے اور اپنی پسند کے لیے نہ اپنا میعار دیکھتے ہیں بچے بس وہ اس وقت جنسی تقاضے کو سامنے رکھ کر کے بھاگ کر کے ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں یہ بھی اس کا ایک نقصان دے پہلو ہے جب جب اس کا غلط استعمال ہوگا تو اتنے سریع اور خطنناک نقصان سامنے آئیں گے ایسے ہی ساتوہ نقصان ہیں اسلامی تہذیب کے وجہے غیر اسلامی تہذیب اس کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے غیر اسلامی کلچر غیر اسلامی تہذیب ہم اس کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اسلامی تہذیب اسلامی نظریے اور اسلامی کلچر کو پیچھے ہم سمجھ رہے ہیں بیک وڑ سمجھ رہے ہیں اسلامی نظریات اور اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کو اور جو اس پہ دکھایا جا رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اسی تہذیب اور کلچر کو ہم اچھا اور سچا سمجھتے ہیں یہ اس کا ایک نقصان ہے جبکہ ایک مسلمان کی نظر میں سب سے آگے اسلامی تحذیب ہو اسلامی کلچر ہو اسلامی نظریات اس کے لئے سب سے آگے ہونے چاہیے ایک نقصان اور یہ ہے کہ اس شوصل میڈیا اور موبائل فون کے دریئے سے نوجوان نسل گانے ڈرامے اور اسی طریقے پر گنڈی اور فہش تصاویر اور فلمیں دیکھ کر کے اپنی زندگیاں اکارت اور برباد کر رہی ہیں یہ سب کچھ اس کے نقصانات ہیں اور سب سے بڑا نقصان اس ٹیلی فون کا اس موبائل فون کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وقت ضائع ہوتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا کب اس میں لگے تھے اور کب تک لگے رہے کتنا وقت گیا ہے یہ بہت سارے فائدے بھی ہیں اس کے لیکن جب جگ اس کا غلط استعمال ہمارے گھر میں یہ ہم سے ہوگا تو پھر یہ اتنے شدید نقصانات بھی ہیں کہ جو زندگی بھر پشتاوے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ معمولی معمولی غلطیاں اس لئے خدا کے لئے اپنے آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کے استعمال کا صحیح طرز بتائیں اور ضرورت کے بقدر استعمال کرنے کے لئے ان سے کہیں اور بیجا فہوش باتیں اس میں نہ کریں اور نہ اس کے ذریعے اس کو بیجا اور غلط استعمال کریں ورنہ یہ نسلے اور زندگیاں اور کارت و برباد کر دیتا ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی دلخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ